آج کی اس ویڈیو ٹیٹوریل میں میں آپ کو پاورپورنٹ یوز کہنا سکھاؤں گی یہ عام طور پر ہم تب یوز کرتے ہیں جب ہمیں ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنی بات کسی کو آسان لفظوں میں سمجھانی ہوں اس وقت آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے یہ ہے پاورپورنٹ کا سافت ویر اور یہ ہے اس کا پورا لی آؤٹ اور یہ جو یہاں آپ کو جتنا بھی وائٹ حصہ نظر آ رہا ہے اسے ہم سلائٹ کہتے ہیں اور یہ جو اوپر ہے ہم اسے ٹائٹل بار کہتے ہیں اور یہ بلکل اسی طرح ہے جس طرح ہم نے اس سے پہلے ورڈ میں دیکھا تھا لیکن اس میں چند نئے اپشنز بھی ہیں اور جو آپ کو بتاؤنے چاہیے خاص طور پر سلائٹز والا اپشن اب اگر جیسے نیو سلائٹ کا اپشن ہے اگر آپ اس پہ کلک کرتے چلے جائیں گے تو یہاں پہ نیو سلائٹز انسرٹ ہوتی چلے جائیں گے اور آپ اتنی سلائٹز انسرٹ کر سکتے ہیں جتنی آپ چاہیں اکورڈنگ تو آپ کی نیٹ جو ہے اب اسی طرح سے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لی آؤٹ کا اپشن اس کو کلک کرتے ہی آپ دیکھیں گے ایک ڈاپ ڈاون منیو آتی ہے اور یہاں پہ کئی ساری تھیمز ہوتی ہیں جیسے ٹائٹل سلائٹ، ٹائٹل کنٹنٹ، سیکشن، ہیڈر، ٹو کنٹنٹ اور آپ کوئی بھی لی آؤٹ سلائٹ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کی ضروریات ہے اس کے مطابق اب آپ اس وائٹ ایریہ میں اسی طرح ٹیکسٹ انٹر کر سکتے ہیں جس طرح کہ آپ نے مائکرو سوفٹ ورڈ میں انٹر کیا تھا اور اب آپ اس پونڈ کو اسی طرح ایڈٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ نے اسے مائکرو سوفٹ ورڈ میں کیا تھا لیکن اس سے پہلے آپ کو اسے ہائلائٹ کرنا ہوگا اس کے بعد پھر آپ اس کو بولڈ پیٹالک انڈر لائن کر سکتے ہیں اور یہ آپشن آپ کو ملے گا ہوم میں فونٹ کے انڈر اور اسی طرح سے آپ اس کا فونٹ سٹائل بھی چینج کر سکتے ہیں اور آپ اس پہ شیڈو بھی آئیٹ کر سکتے ہیں اب اگر آپ ہور سے دیکھیں تو یہاں پہ ایک شیڈو ایڈ ہو چکا ہے لیکن اگر آپ اسے دوبارہ انڈو کر کے دیکھیں تو آپ کو بہت چلے گا کہ یہاں پہ کوئی شیڈو نہیں آئیڈ ہوگا اب اسی طرح آپ اس میں جو اس ٹریک آؤٹ کا آپشن بھی اس کر سکتے ہیں اگر آپ اس کرنا چاہیں سمیلرلی آپ اس کے اندر جو ہے کیارکٹر سپیسنگ انکریز کر سکتے ہیں یا ڈیکریز کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ یہاں دے سکتے ہیں ہم نے جب بیری ٹائٹ سیلٹ کیا تو یہ کافی ٹیکس کلوز ہو گیا ہے جب آپ اسے ٹائٹ سیلٹ کریں گے تھوڑا سا دور ہو جائے گا جب آپ لوز کریں گے تو یہ اور دورتہ چل جائے گا اسی طرح سے جب آپ مور سپیسنگ پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک ڈیالوگ باکس لانچ ہوگا اور اس میں آپ اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ چینج کیس کا آپشن ہے جس سے آپ اپنی جو ہے فونڈ کا سٹائل مزید اڈٹ کر کے چینج کر سکتے ہیں جب آپ اسے سینٹنس کیس کریں گے تو یہ ویسا ہے کہ جسے ایک سینٹنس میں آتا ہے پھر اگر آپ لوئر کیس کریں گے تو اس میں آپ کے سارے آلفابیٹس چھوٹے ہو جائیں گے اور یہ اس کے باقی اپشنز ہیں اسی طرح سے اگر آپ کو یہ نظر آ رہے تو آپ اس کے اوپر ٹلک کریں گے تو آپ کی ٹیکس کی ساری ایڈٹنگ ریموو ہو جائے گی اس کا مطلب ہے کلیر فورمارٹنگ اور یہ آپ کی ٹیکس کو بیسی کر دیتا ہے جیسے اب جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلا جو باکس اس کے اندر میں نے ٹائٹل آٹ کیے اور یہ جو دوسرا باکس ہے اس میں ہے کہ کلک ٹو آٹ سب ٹائٹل اب اگر آپ کے پاس کوئی سب ٹائٹل ہے تو آپ اس میں وہ آٹ کر سکتے ہیں اور اگر نہیں ہے تو آپ اسے سلیٹ کر کے اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں بلکل اسی ذرا سے اب یہاں آپ کو کچھ آئیکنز نظر آ رہے ہوں گے اب ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں کہ آئیکنز کیا کام کرتے ہیں تو سب سے پہلا اپشن ہے انسرٹ ٹیبل کا تو آپ اسے سلیٹ کر کے آپ پہ ٹیبل انٹر کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو جب آپ اس کے پر ٹلک کریں گے تو آپ کو جو ہے ایک ڈائلوگ باکس نظر آگے جس کے اندر آپ نمبر اف روز اور کولم انٹر کر کے کوکے دبائیں گے تو اس طرح آپ کی ٹیبل آ جائے گی اب آپ یہاں اوپر ٹیبل سٹائل سے آپ اس ٹیبل کو ایڈٹ کر سکتے ہیں اور اپنا ایڈٹر انٹر کر سکتے ہیں جیسے چاہیں اسی طرح سے ہاں پہ دوسرا اپشن ہے انسرٹ چارٹ کا اب آپ اس کے اوپر ٹلک کریں گے تو دوبارہ سے ایک ڈائلوگ باکس لانچ ہوگا اور اس میں آپ جو ہے ترہ ترہ کی چارٹز بنا سکتے ہیں جو بھی آپ کی ڈاکیمنٹ کی ریکبائرمنٹ ہو جیسے کولم چارٹ ہو لائن ہو پائی چارٹ ہو بائی گراف ہو ایڈیا ایکس وائی سکیٹر سٹاک ڈونٹ ببل ریڈار اب اس میں میں آپ کو ایک بنا کے دکھا دیتی ہوں آپ کو صرف اس پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کو اوکے دبا دینا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ ایک ایکسل شیٹ اوپن ہوگی اور یہاں پہ پاور پوائنٹ کی اس طرح سے آپ یہاں پہ جو بھی وائلیوز انٹر کریں گے وہ اس کے اندر انٹر ہوتی چلی جائیں گے جیسے اگر میں یہاں لکھ دوں تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بھی چینج ہوتا چلا گیا اب اگر میں یہاں پہ نمبر چینج کر دوں تو اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اسی طرح سے یہاں تھرڈ اوپشن آپ دیکھ سکتے ہیں کی انسٹ سمارٹ آرڈ گرافک ہے اس پہ آپ کلک کریں گے اور اب آپ دیکھیں گے یہ یوزیلی ہم تب ہیوز کردیں جب ہمیں انٹر کنیکٹیڈ ڈیٹا چاہیی ہو تو آپ جیسے اسے کلک کریں گے پھر اس کے بعد آپ اوکیس ارڈ کریں گے پھر یہ آپ کی سکرین پہ آ جائے گا اب آپ یہاں اوپر سمارٹ سٹائل سے اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں اس کا لی آؤٹ چینج کر سکتے ہیں اور یہاں پہ جو بھی آپ ٹیکس انٹر کریں گے وہ یہاں پہ انٹر ہوتا چلا جائے گا اور ڈیٹا سیف ہوتا چلا جائے گا اسی طرح سے اب آپ یہاں دیکھیں گے اور یہاں پہ چوتھو اپشن انسٹ پکچر گا اب آپ جیسے اسے کلک کریں گے ایک ڈیالوگ بوکس ڈانچ ہو گا اور یہ آپ کو اس جگہ لے جائے گا جہاں پہ آپ اپنی پکچر سرٹ کر سکتے ہیں تو میں نے ڈسٹوپ پہ سیف کی ہوئی ہے میں اسے اسے سرٹ کروں گی اور اسے انسٹ کروں گی اب آپ جیسے پکچر انسٹ کریں گے آپ یہاں اوپر دیکھیں گے آپ کو کئی سارے اپشن مل جائیں گے کہ آپ اس پکچر کو ایڈٹ کر سکیں آپ اسے کروپ کر سکتے ہیں جو بھی سائز ہو جو بھی سائز آپ اچھائی ہو اور ٹھیک لگے آپ کو اسی طرح ایسا آپ اسے کئی سارے بائگراؤنڈ دے سکتے ہیں آپ اس کا یہاں آپ اس کو یہاں کریکشن کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ اس کا بورڈر کا کلر چینج کر سکتے ہیں اسی طرح سے یہاں پہ یہ فیفت اپشن ہے کلپ آرٹ کا آپ اسے کلک کریں گے یہاں پہ آپ سرچ کریں گے آپ کو جو بھی چاہیے پھر آپ اسے گو سیلٹ کریں گے یہاں پہ کئی سارے اپشنز کھل جائیں گے آپ اس کے پر سرٹ کلک کریں گے اور وہ آپ کی سلائیڈ میں انٹر ہو جائے گی اور جس طرح آپ نے پکچر انسٹ کی تھی اور آپ کو ایڈٹ کی اپشنز آتے اسی طرح آپ جب کلپ آرٹ انسٹ کریں گے آپ کو تب بھی پکچر کو ایڈٹ کرنے کے اپشنز آنگے اور آپ اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں اسی طرح سے اب یہاں پہ لاسٹ اپشن ہے انسٹ میڈیا کلپ کا آپ اسے کلک کریں گے دوبارہ سے ایک ڈائلوگ باکس لانچ ہوگا اور یہاں سے آپ اپنے پی سی سے کہیں پہ بھی اگر آپ نے کوئی کلپ سیپ کی بھی ہے تو آپ اسے انسٹ کر سکتے ہیں اور پھر انسٹ پہ کلک کر سکتے ہیں اب آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے گوگل سے فیکچوڑ لیٹا اٹھا لی ہے اور اسی طرح سے میں نے یہاں پہ پکچر آٹ کر دیا جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے دکھائیں تھی اب یہ جسے پکچر یہاں ہیں آپ اسے کلک کر کے ڈرائگ کر سکتے ہیں اور اسے کہیں پہ بھی پلیس کر سکتے ہیں جہاں پہ بھی آپ اسے پلیس کرنا چاہیں ابھی ڈیٹا ایسا ہے کہ یہ فیکچوڑ لیٹا ہے اب آپ اسے بولٹ پوائنٹس میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں آپ اسے ہائلائٹ کریں پھر آپ یہاں پہ کلک کریں گے اور یہ بولٹس میں بن جائیں گے اسی طرح سے اگر آپ کو نمبر والی بولٹس چاہیے تو آپ اس کے اوپر بھی کلک کر سکتے ہیں پھر سیکنڈ سلائٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پہ پکچر انسلائٹ کیا جو کہ بہت زیادہ بڑی ہے اور آپ کے ٹیکس کو گور کری ہے تو آپ اس طرح سے اس کو یہاں سے کلک کریں گے اس کو ڈرائگ کریں گے اب آپ دیکھیں گے آپ اس کو اپنی مرضی سے ریسائز کر سکتے ہیں اب آپ اس کے پر ڈبل کلک کریں گے اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ وہی سارے اپشنز دوبارہ آ چکے ہیں تاکہ آپ اپنی پکچر کو ایڈٹ کر سکیں جیسے آپ اسے کرنا چاہیں اسی طرح سے آپ جو ہے مائکرو سوف پاورپونٹ کی اور زیادہ اپشنز ایکسپلور کر سکتے ہیں آپ یہاں انسلائٹ پہ کلک کریں اب آپ دیکھیں آپ کو دوبارہ سے وہی سارے اپشنز آگا ہیں ٹیبل انسلائٹ کر سکتے ہیں پکچر، کلپ آرٹ، سکرین چھوٹ لے سکتے ہیں آپ فوٹو آیل بم بنا سکتے ہیں اسی طرح آپ یہاں پہ شیپس بھی انٹر کر سکتے ہیں اسی طرح سے آپ شیپس انسلائٹ کر سکتے ہیں جیسے آپ آپ سیلیکٹ کرنا اور اس کو ڈرائی ایک ڈاؤن کر کے آپ ایک شیپ انسلائٹ کر سکتا ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس شیپ نے جو ہے آپ کی ٹیکس کو گفر کر لیے تو آپ اسے سیلیکٹ کریں، ریٹ کلک کریں اور سینٹ ٹو بگ جب آپ اس طرح کریں گے تو آپ کا فونٹ اوپر آ جائے گا اور جو آپ کا شیپ ہے وہ پیشے چلا جائے گا اور اسی طرح یہ آپ کی ٹیکس کو گفرنے کرے گا اسی طرح سے آپ یہاں دوسرے آپشنز بھی ایکسپلور کر سکتے ہیں آپ یہاں ہائپر لنک آٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ ٹیکس بوکس انسلائٹ کر سکتے ہیں اور اس میں آپ کو ایک ٹیکس انسلائٹ کر سکتے ہیں اسی طرح آپ اس میں ہیڈر فوٹر، ورڈ آر، ڈیٹ، ڈائنگ، سلائٹ، نمبر، اوپجیکٹ اور یہ سارے فیچرز یوز کر سکتے ہیں اب ہم چاہتے ہیں ڈیزائن کے اوپشن کی طرف اب جیسے کہ یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ کا یہ اوپشن ہے پیج سیٹ اپ کے ٹیمز اور بیکگراؤن کے اب یہاں پہ آپ کوئی بھی ٹیم اپنی مرضی کے مطابق چوز کر سکتے ہیں جیسے بھی یہ آپ کی ریکوائرمنٹ ہو اور آپ دیکھ رہے ہیں جیسے جیسے آپ ٹیم چوز کرتے جائیں گے یہ آپ کے بیکگراؤنڈ کلر اور ٹیکس کو بھی فارمیٹ کرتا جائے گا ٹیم کے مطابق اسی طرح سے آپ یہ ایف ایکس بھی آئٹ کر سکتے ہیں اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں اسی طرح اب ہم چلیں ٹرانزیشن کی اوپشن کی طرف اب آپ اسے سیٹ کریں گے اور یہاں دیکھیں گے کئی سارے اوپشن ہیں اب جب آپ یہاں سے کوئی اوپشن سیٹ کریں گے یہ آپ کی سلائٹ کو کس طرح آپ سلائٹ شو میں انٹر ہونا ہے وہ سائٹ کرے گا جیسے آپ فیڈ سیٹ کریں گے تو اس طرح انٹر ہوگا آپ پوچ سیٹ کریں گے تو اس سے انٹر ہوگا پھر آپ اس کو پریویو بھی دیکھ سکتا ہیں پھر یہاں سے آپ مور ایفیکٹ کر کے آپ اور بھی اس کو فارمائٹ کر سکتے ہیں پری مرزی کے مطابق پھر اگر آپ چاہیں تو آپ یہاں کوئی ساؤنڈ بھی آٹ کر سکتے ہیں پھر آپ اس ساؤنڈ کی ڈیوریشن بھی سیٹ کر سکتے ہیں اسی طرح سے اب ہم اینیمیشن کے اوپشنز پہ جلنا اب اینیمیشنز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو سلائٹ میں ٹیکسٹ ہے آپ اسے ایک ایک کر کے فارمائٹ کر سکتے ہیں جبکہ ٹرانزیشن میں یہ تھا کہ آپ پوری سلائٹ کو ایک بار میں ہی ایڈٹ کر سکتے ہیں اب اس کے لئے آپ کو جو بھی ایڈٹ کرنا ہے فون یا ٹیکس آپ اسے سیلیٹ کریں گے ہائلائٹ کریں گے پھر آپ اس میں یہ ڈال سکتے ہیں پھر ایٹ سیلیٹ کریں گے تو ایسا دیکھے گا اسی طرح سے آپ اس کا پریویو بھی دیکھ سکتے ہیں پھر آپ یہاں پہ ایفیکٹ آپشن میں جا کے اس کو مزید فارمائٹ کر سکتے ہیں پھر آپ اس کے اندر اگر ایڈ اینیمیشن کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو یہ اور ایفیکٹ دے گا اسی طرح سے جس طرح ہم نے ٹرانزیشن میں اس کی ٹائمنگ اور سٹار ٹائم اور ڈیلی ٹائم سیٹ کیا تھا اسی طرح سے ہم یہاں پہ بھی سیٹ کر سکتے ہیں اسی طرح سے ہم سلائٹ شو کا اپشن چیک کر سکتے ہیں جب آپ اس پہ آنگے تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کئی اپشنز ہیں جو بیسک اپشنز جو آپ کو بتاؤنے چاہیے وہ یہ ہے کہ فرم بیگننگ اب اگر آپ اس کے اوپر کلک کریں گے یا ایف آئے پلیس کریں گے تو یہ آپ کی سلائٹ شو کو سٹارٹ سے اند تک پلے کر دے گا اس طرح اسی طرح اگر آپ جو ہے فرم کرنٹ سلائٹ کلک کریں گے یا اس کی شورٹکٹ کی یوز کرنا چاہے وہ بھی اس کر سکتے ہیں شیئر پلس سے فائب تو اگر آپ وہ کریں گے تو جس پہ جس پہ آپ کا جو ہے کرسر ہے یہ وہیں سے سلائٹ شو کرے گا میرا کرسر یہاں تھا تو میری سلائٹ یہاں سے پلے ہو چکی ہے اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کسٹم سلائٹ شو ہے اس کو آپ کلک کریں گے تو آپ کو کسٹم شو جائے گا آپ اسے کلک کریں گے پھر اس کے بعد آپ جب نیو پریس کریں گے اور اب آپ جب سلائٹ کر کے ایڈ کریں گے پھر اسے اوکی کریں گے پھر اب آپ شو کریں گے تو آپ کو پچھلے گا کہ جو سلائٹ آپ نے اس میں ایڈ کی تھی صرف یہ وہی شو کرے گا جیسے کہ ہم نے یہ ٹائٹل کی سلائٹ کی تھی اور ہم نے یہ والی سلائٹ کی تھی اور باقی جو سلائٹ ہم نے ایڈ نہیں کیا ہے وہ انہیں شو نہیں کرے گا اسی طرح سے اب آپ یہاں پہ سیٹ اپ سلائٹ شو کو اپشن کر سکتا ہے اس کو آپ جیسی کلک کریں گے آپ کے پاس ایک ڈائلوگ بکس جو ہوگا اور اس کے اندر جو ہے سلائٹ شو سے ریلیٹڈ سارے اپشنز ہوں گے تاکہ آپ نے سلائٹ شو کو ایڈ کر سکیں اب یہاں جو یہ شو ٹائپ ہے اس میں جو ہی اپشنز ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ریڈیو پہ اگر اپنی سلائٹ شو کو پلے کرنا چاہے تو اس پہ کلک کر کے اکی کریں گے تو یہ اس پہ پلے کر سکے گا پھر اگر آپ کسی وینڈو پہ پلے کرنا چاہے ہوں اگر آپ اسے کلک کر کے اکی کریں گے تو اس پہ پلے کرے گا اب اگر یہ آپ براوز ڈاس کی آس کریں گے تو اگر آپ اس پہ کر کے اکی کریں گے تو یہ کسی ٹچ سکرین پہ آپ کو ڈسپلے کریں گا اسی طرح سے کچھ لوگ ہوتا ہیں جو اپنا پین use کردے ہیں پریزنٹیشن دیتے ہوئے یہاں آپ دیکھ سکتا ہے اسے ایڈٹ کر سکتے ہیں اب یہ جو آپ کا شو سلائٹس کا اپشن ہے یہ بلکل اسی طرح کا ہے جس طرح ہم نے کسٹم سلائٹس بھی کیا تھا تو اب ہم یا تو یہاں پہ دوبارہ مینوولی ڈیٹا انٹر کر لیں یا پھر ہم ڈائریکٹلی اس کو کلک کر کے اوکے دبا دیں اب یہاں پہ جو ساری بیسکس تھی وہ آپ کو پتہ چل چکی ہیں اسی طرح ایسا اب آپ ٹاسک بار کے ساری اپشن کو ایکسپلور کر چکے ہیں اور آپ انہیں مزید ایکسپلور کر سکتے ہیں اپنی سلائٹس کو بہتر بینانے کے لیے لیکن یاد رہے ایک اچھی سلائٹس وہی ہوتی ہیں جو شورٹ ہوتی ہیں اور ٹو دہ پوائنٹ ہوتی ہیں اب اگر آپ یہاں نیچے دیکھیں جہاں پہ ایک کلک ٹو آئیڈ نوٹس لیکھا ہے یہاں پہ اب آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی نوٹس آئیڈ کر سکتے ہیں تاکہ آپ اسے ریفر کر سکیں بعد میں پھر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ کورنر پہ کچھ اور اپشنز ہیں اب یہ نارمل ویو ہے اب یہ سلائٹس آرٹر ویو ہے اب آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ اس طرح کر کے آپ کی سائٹس کو چھوٹا کر کے ایک ہی سکرین پہ ایک بار ہی ڈسپلی کرنے گا پھر اگر آپ ریڈر ویو سلٹ کریں گے تو یہ آپ کو آپ کی پریزنٹیشن کو ریڈنگ ویو میں کر کے اس کو اوپن کر دے گا تاکہ آپ اسے ریڈ کر سکیں اسی طرح سے پھر یہ جو ہے سلائٹ شو کا اپشن ہے اب آپ اسے کلک کریں گے اور پھر آپ اپنے سائٹس کو چینج کر سکتے ہیں اب آپ اسے ایرو کی سے بھی چینج کر سکتے ہیں اپنے کی بورڈ کی یا پھر آپ اپنے ماوس کا استعمال کر سکتے ہیں